عبرتناک باقیہ این ہندی حضرت نو کی قوم ایک ایسے تفسیر میں میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دن کسی پر رحم کرتا تو ایک عورت پر رحم کرتا جو بچے کو لے کر بھاگ رہی تھی کوئی پناہ کی جگہ ملے اور میں بچ جاؤں اور وہیں بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پر چڑی جس سے اونچا پہاڑ کوئی اور نہیں تھا پیچھے سے پانی آیا اس نے پہاڑ کو جو دویا پھر اس کے پاؤں پر چڑا پھر اس کے سینے پر آیا پھر اس نے بچے کو اوپر کیا پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے یوں اپنے بچے کو اپنے سر کے اوپر کر لیا اس نے سوچا ہوگا کی شاید میرا بچہ بچ جائے پر پانے کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے سب کو برابر کر دیا حضرت نو کی قوم یہاں تک کی حضرت نو صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ویٹے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کر دیا تین آدمی ایک گفہ میں چھپ گئے اور اوپر سے پتھر رکھ لیا کی یہاں پانی نہیں آئے گا چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا تو کو اندر بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں تینوں کو تیج پیشاب آیا اور بے اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا بیٹھا اور بے ہو ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے آمین پیار پیارے دوستو پیارے دوستو خریب پیارے دوستو رحم پیارے دوستو پیارے دوستو شکریه موسیقی